اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین آج دن کا آغاز اچھی الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ بلاخر جو بیس روز بائیس روز سے دھرنا جاری تھا اسلام آباد نے فیض آباد انٹرچینج پہ وہ تو اللہ اللہ کر کے ختم ہوا اور دوسری اچھی خبر یہ ہے ناظرین کے نیوز ون اپنے دس سال مکمل کر چکا نیوز ون کا یہ سفر جب شروع ہوا تھا تو سب کی امنگیں شدید جوان تھیں سب کا جذبہ بہت صادق تھا اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو ابھی تک الحمدللہ بڑی کامیابی سے جاری ہے مجھے اس ادارے میں ناظرین تقریباً بارہ سال ہو چکے ہیں نیوز ون پہ آنے سے پہلے میں ٹی وی ون پہ کام کر رہی تھی اور اس پروگرام کا بھی یہ فخر ہے اس پروگرام کی بھی یہ تاریخ ہے کہ جب ہم نے ٹی وی ون سے اپنے کام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے فرنٹ پیج ماننگ میں یا صبح میں نیوز بولٹن کے بعد بلکل اسی طرح سے ہوا کرتا تھا اس وقت سجاد میر صاحب اس پروگرام میں ایکسپرٹ کے طور پر ہوتے تھے میں ان کے ساتھ میز بان کے فرائز انجام دیتی تھی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا وقتاً فا وقتاً اس پروگرام میں دیگر لوگ بھی شامل رہے اور اب جو پروگرام فرنٹ پیج ہے تقریباً تین سال سے میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں تسلسل سے کر رہی ہوں یہ ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے کرنا اس لیے کہ ایک تو آپ کو ہر وقت کرنٹ رہنا پڑتا ہے خبروں سے ظاہر ہے کہ جو بھی دن میں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے شام تک رات گئے تک اس پہ آپ کو خاصی نظر رکھنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایس ایس کرنا پڑتا ہے کہ کون سی خبر کی کیا اہمیت ہونی چاہیے ہوگی ہو سکتی ہے اور یہ سارا جو پیکن چوز کا سلسلہ ناظرین مظاہر ہے کیونکہ میں ایک صحافی ہوں تو وہ صحافتی جو ٹریننگ تھی وہ میرے کام آئی اور میں اس جگہ پر آپ کے سامنے موجود ہوں میں ناظرین اس پروگرام کا کریڈٹ اپنے ساتھیوں کو بھی دینا چاہتی ہوں ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں محمد عمران اور ادنان حادی ان دونوں کو بھی مبارک بات دسویں سال گرہ کی اور ان کی محنت دونوں پروڈیوسرز کی محنت اس کے علاوہ ہمارے جو کیمرمن ہیں سوہیل ہمارے جو آڈیو انجنئر ہیں ہمارے کیمرمن میں خاص طور پر اور ہمارے جو ادنان جو ہمارے کیمرمن ہیں رحمان ہمارے عبد الرحمان ہمارے کیمرمن ہیں اس کے علاوہ ہم جو ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سکرولز چل رہے ہوتے ہیں مختلف ٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ فوٹیجز ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھی منیب کی کاوشیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے سوہیل ہیں ان کو کبھی آڈیو کا والیوم اوپر کرنا ہوتا ہے کبھی نیچے کرنا ہوتا ہے کبھی تار بچھانی ہوتی ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں ناظرین جو آپ کے سامنے نہیں ہوتے لیکن صبح صبح یہ سرگرمی کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے یقین کیجئے کہ جتنی نینداری ہو جتنے جاگے ہوئے ہوں سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے آنا ہوتا ہے اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ سچ کی لگن تو یقین کیجئے کہ ہمارے اندر یہ لگن ابھی تک اسی جذبے اسی جوش سے جاری و ساری ہے کہ جب ہم نے پہلے دن اس ادارے میں قدم رکھا تھا اس کے علاوے ایک اور اچھی خبر آپ کو یہ بھی دیں گے ناظرین کہ نیوز ون اپنا ایک اخبار بھی لے کر آئے گا اور یہ پبلکیشن جو ہے انشاءاللہ نیوز ون ڈیلی کے نام سے آپ روزانہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے ہاکرز کے پاس بھی ہوگا سٹالز پر بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کا ویب ایڈیشن بھی ہوگا تو ہماری جو روزانہ کی ایکسرسائز ہے اس میں نیوز ون اخبار کا بھی اند غریب اب اضافہ ہونے والا ہے تو یہ ساری اچھی خبریں ہم نے آپ کو دیں اور اب ان اچھی خبروں میں نیوز ون کو سائٹ پر رکھتے ہوئے کیونکہ یہ تو ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ دس کیا اللہ کرے کہ سینکھڑوں سال اس ادارے کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اللہ لیکن جو بات ہے اچھی باتوں میں سے جو بری بری باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں وہ جو دھرنے کے حوالے سے خبریں تھیں ان میں ظاہر ہے کہ بہت سارے انگلز بھی ہیں بہت ساری نرازگیاں بھی ہیں اور اگر ہم اخبارات کا جائزہ لیں سرخیوں اور شہ سرخیوں کا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لبو لہجہ ہے جو اختیار کیا گیا مختلف جانب سے فوج کی نگرانی میں معاہدہ دھرنا ختم روزنامہ جنگ وزیر قانون مصطفی ان کے خلاف فتوہ جاری نہ کرنے کا وعدہ زفر الحق ریپورٹ تیس دن میں عام کی جائے گی مقدمے ختم گرفتار کارکن رہا الیکشن ایک ترمیم کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی دھرنے پر حکومتی ایکشنگ انکوائری اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا سرکاری و غیر سرکاری املاک کا نقصان مفاقی و صوبائی حکومتیں پورا کریں گی معاہدے کے نقاط کراچی پشاور اور ملتان اور دیگر شہروں میں دھرنے پر بیٹھے کارکن منتشر مارکٹنگ کھل گئیں گوڈز ٹرانسپورٹ بحال سمان کی ترسیل شروع لاہور میں دھرنا جاری پولیس نے راول پنڈی میں ہلاکتوں کی ایف آئی آر درج کر لی قانون سب نے منظور کرایا زاہد حامد کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا دوسرے ادارے ایگزیکیٹیف کو موقع نہیں دیں گے تو کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی وزیر الداخلہ سیول اور عسکری اداروں نے قیام امن کے لیے کردار ادا کیا ہم نے ملک کو بڑی تباہی سے بچائے حکومت اور اپوزیشن قیادت کا فرض ہے دھرنے سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کریں احسن اقبال اس کے علاوہ روزامہ ایکسپریس دیکھتے ہیں معاہدہ تیپ آ گیا زاہد حامد مصطفی اسلامباد کا محاصرہ ختم وزیر الداخلہ نے انتظامی اور پولیس کو زلیل کرا دیا فوجی سالس کیسے بن گئے اسلامباد ہائی کوٹ کہاں گیا ان کا رد الفساد یہاں فساد نظر نہیں آیا یہ ثبوت ہے ان کے پیچھے یہی تھے جن کا کوٹ ماشر ہونا چاہیے تھا وہ سالس بن گیا فوجیوں کو سیاست کرنا ہے تو نوکری چھوڑ دیں جسٹس شاکت عزیز چیمن سینٹ بھی مظاہرین سے معاہدے پر برہم جسٹس شاکت کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی عمران خان سیاست اور فوج ایک دوسرے کا متبادل نہیں معاہدہ افسوسناک ہے اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا اور ناظری روزنامہ ایکسپریس نے اس معاہدے کی نقل بھی شایع کی ہے اور اس میں جو مختلف نکات ہیں ان پر اگر ہمیں موقع ملا تو تھوڑی بہت بات ضرور کر لیں گے کیپٹل سیج اینڈز گورنمنٹ کیوز ان تحریک لبیک گیٹس آل اٹ آسک فور کالز آف ٹوینٹی دے پروٹیس آفٹر آرمی بروکرز ڈیل یہ ایکسپریس ریبیون نوز ٹران نوز انتش์ اقار در آمی ends sit-in if others don't let executive work performance won't improve احسن اور دان بھی دیکھتے فائزاباد sit-in ends as army broker's deal ihg enraged by military role in agreement to end protest پی اے میں شوز ریاد آف سپورٹ ان پیس ایفرٹس تو ناظرین یہ بڑی بڑی خبریں ہیں اور ان پہ ہم ضرور بات کریں گے جب ہمارے جو ماہریں آج پروگرام میں وہ ہمیں جوائن کرنے گے جناب عمران شروعانی ہوں گے بریک کے بعد آتے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج سٹوڈیو میں ہمیں عمران شروعانی صاحب نے جوائن کر لیا اور ہم ان سے گفتگو کا غاقت کرتے ہیں اسلام علیکم عمران اسلام علیکم اور آپ سب لوگوں کو آپ کی جو سالگرہ ہے وہ مبارک ہو بہت 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 شکریہ اور آپ کو بھی اس لیے مبارک ہو کیونکہ آپ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں اور بڑی کیا کہنا چاہیے اس سے دل جمعی سے آتے ہیں اور بڑی بلکل بلکل آپ مجھے بلکل نیوزمن فیملی کا سمجھیں بلکل صحیح ہے اچھا عمران جو کچھ ہوا اس پر اب اتنی بات ہو گئی ہے کہ میرا تو سچ مانت دل ہی نہیں چاہ رہا میرا تو دل چاہ رہا ہے میں کوئی اور خبر نکالوں اور اس سے بات کروں لیکن دیکھیں خبریں فرنٹ پیج پہ جو ہیں ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ جو فوج کا جو رول ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ رول ہے جو کچھ کہا گیا ہے جو عدارت نے کہا میں اس میں نہیں جاؤں گا میں تو یہ کہ کہوں گا کہ جس وقت جنرل باجوہ نے کہا کہ افام و تفہیم سے بات مسئلے کو حل کیا جائے تو اس سے پہلے سے حکومت جو ہے وہ بیٹھ کر مذاکرات کرنا ہے چاہ رہی تھی اصل چیز جو ہے فوج کے کہنے پہ یہ نہیں کہ دونوں پارٹیاں بیٹھیں اصل پہ اصل بات یہ کہ فوج کے کہنے پہ یہ دھرنے والے لوگ بیٹھے بات کرنے پہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ پہلے سے اپنا یہ اندیہ دیتے آئے ہیں کہ یہ فوج کو بہت مانتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ ف جو چیز ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے پہلے آپ ایک چیز سمجھیں کہ دنیا میں پاکستان کو کس حوالے سے دیکھا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈسیم کہتے ہیں جس میں فوج ظاہر ہے ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے اس قوم کس طرح دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جناب ایک الزام یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں اس کو سپورٹ کرتی ہے فوج یہ ایکسٹریمزم کی وہ لیئر ہے جہاں سے اگلی لیئر جہادسٹ اور اس سے اگلی لیئر خ خودکش حملہ آر پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے دنیا کو یہ میسیج دے دیا کہ ہماری فوج کے کہنے پہ یہ آرام سے ہٹ جاتے ہیں پتہ نہیں بیٹھے کس کے کہنے پہ تھے لیکن فوج کے کہنے پہ ہٹ سکتے ہیں فوج کی بات مان سکتے ہیں اور ہمارا ڈی جی رینجر جا کے ان میں پیسے باڑتا ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اب وہ کس پرائے میں کہی گئی بات ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ وہ تو ایسے ہی ظاہر ہے وہ عوام میں کھ آئے گا ہے دنیا کو بہت خطرناک ہے اور اب یہ کہ یہ کتنا صحیح میسج ہے اور کتنا غلط اس کو تو بہت سے لوگ ظاہر ہے اس کو ڈینائی کریں گے اور کنفرم کرنے کوشش کریں گے میرے خیال میں یہ میسج چلا گیا میرے خیال میں میں نے پاکستان ہو کر لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ جی میں تو سپورٹ میرے کہنے سے یہ اٹ جاتے ہیں میں ان سے کہوں تو پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر حقانی نیٹورک کے سلسلے میں میرا کیا کہنا ہے تو پھر یہ جو گڑ تالبان ہیں ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہماری نہیں سنتے یہ ہماری کتنی سن لیں گے یہ بڑے سوالات ہم نے اٹھا دی ہیں تو ایک تو یہ مجھے لگتا ہے اس پوری سیچویشن سے جو نکل کے آئیے کہانی وہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسری جو چیز اس سے نکل کر آئی ہے وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پنجاب حکومت کا کردار یہاں رہا ہے اس میں پنجاب سے یہ لوگ آنے دیا گیا پنجاب حکومت نے بیٹھ کر پہلے مذاکرات کیے اور اتنے معصومانہ مذاکرات کیے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بس جائیں گے اور چکر لگا کے واپس آ جائیں گے ہم تو گویا اسلامباد دیکھنے جا رہا ہے بالکل یہ سیچویشن کیا اسلامباد حکومت کو آہ اچھی طرح پتا ہے کیا ان کے ساتھ پہلے ہوا وہ پنجاب حکومت نے نہیں دیکھا پنجاب حکومت نے پہلے بھی اس طریقے سے اجازتیں دیئے اور اس کے بعد پھر یہ اجازت دی ان کو تو پنجاب اور یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے بیٹھ کے ان سے بیٹھ کے میٹنگ کر کے ان کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ آئیے یہاں سے جائے سکتے ہیں آپ پرہداری دی جائے اسلامباد میں جانے کی اور آپ وہاں جائے کے جو ہے بس ایک وہ کر کے دیمونسٹریشن کر کے واپس آ جائیں گے جب سب کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا اتنے بچے تو نہیں ہیں نا وہ تو پنجاب حکومت کا جو کردار ہے وہ بالکلی شو کرتا ہے کہ مسلمی نواز کے اندر جو رفٹ ہے جو ڈیوائیڈ ہے وہ کس نویت کی ہے مسلسل ازام لگتا رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ایکسٹریمزم کو سپورٹ کر رہی ہے بلکل ایسا ہی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے نواز شریف صاحب پر خود جو ہے جب پکھلی بار ان کی حکومت تھی جو نینیان میں جلی گئی اس میں ان پر دو حملے ہوئے تھے ایکسٹریمز کی طرف سے تو ان کا اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ خاصا اس ان چیزوں کے بعد تبدیل ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو ایکزائل میں گزارا تو ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوری بہت بنی ہے جبکہ شہباز شریف صاحب کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی کیپٹن سفدر کی بھی اور آنا سنال یہ سب یہ پارٹی کے وہ ایلیمنٹس ہیں جو آرام سے بیٹھ کے یہ جو ہماری پرانی سیاست تھی اسٹیبلشمنٹ کی جہادس والی اس کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں جبکہ یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں کس کے خلاف مسلم بلک نواز کی حکومت کے خلاف یعنی اپنی حکومت تو وہ کونسی حکومت ہو سکتی ہے وہ وہ ہے جو نواز شریف صاحب کے سپورٹ والی حکومت ہے اب اس میں زائد حامد بیچ میں اگر کلیٹرل ڈیمیج بنتے ہیں تو اس سے کسی کو فرم نہیں پڑتا بس اتنا کر لیا گیا کہ انہوں نے کہا کہا ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ انوشہ رحمان کو بچانے کے لیے اس لیے درافٹ تو انوشہ رحمان نے کیا تھا لیکن اگین اس سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تو کمیٹی کا تھا کیونکہ اب وہ ہمارا بولٹن کا ٹائم ہے واپس آتے نظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج موسیقا 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 اور وہ اسی زمان پر ایسا یہ پوری ایک ایک پولٹی کا تھیری ہے کہ تین قسم کے لیڈرشپ ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو بہت ایلیٹ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے آپ آو میں چلے جاتا آپ کہتا ہے واہ یہ کیا لیڈرشپ وہ بلکل جو ہے وہ آپ سے ہٹ کے اتنی بڑی ہوتی ہے جنہ صاحب کی جو فالنگ کی اس میں بہت بڑا رول ان کا اس کرزمہ کا تھا جو ان کی اب برنگنگ اور ان کی جو پورا سٹائل تھا لائف سٹائل اس سے آتا تھا ایک وہ ہوتی جو بلکل اس طرح کی ہوتی ہے جس میں ہم مثال دیتے ہیں جارج ڈبلی بوش کی جارج ڈبلی بوش اتنا احمق اور اتنا سٹوپڈ نظر آتا تھا جتنا وہ تھا نہیں لیکن یہ اس کا پولٹیکل پورا یہ ایجنڈا تھا کہ اس طرح نظر آئے کہ عام آدمی ریلیٹ کر سکے اور پھر ایک تیسرا آدمی ہوتا جو بہت ایلیٹ سے آتا ہے لیکن آپ کی زبان بول رہا ہوتا جیسے کہ عمران خان ہے وہ اوئے اوئے بھی کر رہا ہوتا اور بلکل آمیانہ ہو جاتا لیکن آتا وہ پیٹر شوٹنگ ایک بیک گراؤنڈ سے ہے ایلیٹ بنی گالا میں ایک بڑے سارے گھر جس کی جس کی فوراں وائف اور یوں اس طریقے سے بے تہاشا وہ ساری چیزیں زلفقار ایلی بھٹو ٹھیک ہے جو کھڑے ہو کے عوامی اور جانا لکھتا جیسے پسینے آ رہے ہیں حالے کے وہ پانی چھڑکا ہوتا تھا اور آسدین نے چھڑکیا اور انہیں نے گالی بھی دیئے بلکل ہو جائے لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں اپنی جگہ نا تو یہ اس طریقے یہ لیڈرشپ کو سمجھنے کی وہ ہے کس طرح بنتے ہیں ہمارے تو نواز شریف کس کیٹیگری میں ہیں نواز شریف بالکل اس کیٹیگری میں کسی میں نہیں آ پاتے ہیں اسی لیے وہ اس طرح کی لیڈرشپ کی سیاست نہیں کرتے تو وہ نہیں کر پاتے جب وہ پبلک میں آکے کوئی معقول بات بھی کہتے ہیں تو لوگ اس کا مزاق بڑھانے لگتے ہیں جب انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا بہت جنرل سوال تھا کہ جی وہ تو ایشو نہیں بنتا لیکن لوگوں نے اس کا کیا کیا مزاق بڑھایا تو وہ ان کو لیڈرشپ کے اس طریقے سے ٹیک ٹیک ٹیکس نہیں آتی جو عمران خان کو آتی ہے جو الطاف حسین کو آتی ہے الطاف حسین کی سیاست سے آپ جہاں بھی ان کو رکھیں ان کو لیٹ کرنا پبلک میں کھڑو کے وہ لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کی وہ ایلیٹ کے سمجھ میں نہ آتا ہو وہ عام آدمی کے سمجھ میں آتا ہے اور سمجھ میں آنا مسئلہ نہیں ہے محسوس کرنا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو کچھ جس طرح کی زمان نے استعمال کی ہرچند کے بہت ہی غیر پارلیمانی اور نہیت مغالظات جیسا کہ آپ نے کہا لیکن یہ تو عام آدمی سی طرح بول رہا ہوتا ہے سڑک کا آدمی تو بس یہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی جب آپ چیز وہ آگے لے کے آتے ہیں تو پھر تاہل قادری کی جگہ کہاں رہ جاتی ہے صحیح بات ابھی جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ گروپ جو ہے لاہور میں پائے جاتا ہے جلالی صاحب کا اور وہ جو ہے ان کا جلال بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تو کیا یہ بیٹ کے ایک نیشن وائیڈ مومنٹ بنا سکتے ہیں رجوی صاحب یا ابھی تک یہ جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس ایکسٹریمیس گروپ جو ہیں ان میں سپلنٹرز بیتا ہے ہرشہ پا جاتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے 97 میں انٹرویو کیے تھے ان لوگوں کے تو اس میں 97 98 میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سارے ڈیفرنسز کو ہم نے اس وقت ابھی دبا دیا ہے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جہاد بڑا وہ لے کر آیا ہے پاکستان کا جو شکر ہے اس کو بدل کے بلکل جس طرح کی اسلامائزیشن یہ چاہتے ہیں ویسی کر دیں لیکن اس کے بعد 98 میں جب میں نے دوبارہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے رک گئے کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کی اسٹیپلشمنٹ کے پاس اس وقت نیوکلئر آرسنل آ گیا تو یہ آپ سوچیں کتنے بڑے لیویل کیا ان کا پلان تھے اس طریقے خطرناک قسم کے تو یہ اتنے خطرناک ہو پائیں گے یہ ہماری اس وقت انہوں نے بتایا کہ کانسٹویشن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ مذہب کی تلوار سے زاہد حمد پہ حملہ آور ہوئے وہ کانسٹویشن کی ڈھال لے کے کھڑو گے جس جو بلکل بیکار تھی انہیں بھی مذہب کی تلوار لینی چاہیی تھی مگر زاہد حمد کیا سیاست نہیں آتی جس وقت ان سے کہا گیا کہ آپ کی مذہب کی کانسٹویشنال ذمہ داری ہے کہ آپ پیش کریں اس کو اجنڈے کو پڑھ کے اس کو ڈاکومنٹ کو پڑھ کے کہتا ہے میں نہیں کروں گا ہی وہ کی کانسٹویشنال ذمہ داری لیکن یہ میں لے کے نہیں جاؤں گا یہ آپ خود اپنے اپنے اگر آپ نے بنائی ہے یہ پارلے ماری پارٹی کوئی دے دیتے اب خان صاحب جو ہیں ان کی لیے بڑی آر آکورڈ پوزیشن ہے اس وقت اس لیے کہ اگر یہ اکیلے کھڑو کے بغیر خان صاحب کو ساتھ میں لائے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں اور بڑے خان صاحب تو کامیاب نہیں ہوئے اور خان صاحب کے ساتھ جو لوگ آئے تو انہوں نے جا کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا جنہا تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں کی جب ان کی پٹائی ہوئی تو ان کے پاس کمک آرام سے پنجاب سے اور آگئی ان کا کوریڈرز بھی کھلے ہوئے تھے بہت انٹریسٹنگ ڈیبیٹ ہے اس کو مزید آگے بھی جاری رکھیں گے کیونکہ سلسلہ بھی بند نہیں ہو رہا مجھے لگ رہے اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اور ہمیں اور ہم سب کو نیوز ون کی دس فی سالگیرہ مبارک ہو سیما تاہر خان صاحبہ کو تاہر خان صاحب کو اور پوری انتظامیہ کو سب کو اللہ کرے کہ ہمارا یہ سفر کامیابی سے چلتا رہے دعا میں یاد رکھے گا اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی